بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج پہ بنا رہی ہوں یہ میٹھی ٹکی ہیں میٹھی ٹکی ہیں یہ رجب کے منت میں بنائی جاتی ہیں اور شوق سے بھی کھائی جاتی ہیں یہاں میں نے لیا ہے دیر پاو چینی یہاں پہ میں اس کے اندر ایٹ کروں گی 200 ایمل ملک اسے میں اچھی جاری کسیز میں میکس کروں گی اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں گی تقریباً آدھا گھنٹہ ہے ایک گھنٹہ اسے ہم ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ چینی ہماری جو ہے ملک کے ساتھ اچھے سے ملٹ ہو جائے یہاں دیکھیں میں نے اسے میکس کر دیا ہے اور اسے میں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے اور دوسری طرف ہم لیں گے آدھا کلو میدہ اور ڈیر پاو سوجی اب یہاں پہ میں نے آدھا کلو میدہ لے لیا ہے ڈیر پاو یہ ہے سوجی سفید تل میں لوں گی 2 تیبل سپون بھر کے یہ دیکھیں سفید تل ہے یہ 2 تیبل سپون ہے یہ میں نے بھر کے لیے ہے 1 half تیبل سپون میں میں نے لیے ہے پیسی ہوئی الائچی 4 تیبل سپون میں میں استعمال کروں گی دیسی گھی کا یہاں پہ میں نے 4 تیبل سپون اس میں یہ دیسی گھی بھی ایڈ کر دی ہیں اب ان سب کو میں چی طریقے سے میکس کر دوں گی میکس کرنے کے بعد اب یہاں پہ میں ہاتھ کی مدد سے اسے دیکھیں اچھی طریقے سے میکس کرنے اور اس طریقے سے آپ نے اچھے سے اس کو رگڑنا ہے تاکہ گھی ہمارا جو ہے آٹے کے ساتھ اچھی طریقے سے میکس ہو جائے یہ دیکھیں اس کی یہ نشانی ہے اگر یہ آپ کی مٹھی اچھی سے بند ہوتی ہے اور اس طریقے سے بنتی ہے تو یہ آٹا آپ کا ریڈی ہو چکا ہے اور دیکھیں دوسری طرف چینی بھی ہماری میلٹ ہو چکی ہے اب اس میں ہم ساری یہ چینی ایڈ کر دیں گے آٹے کے اندر کیونکہ یہاں پر میرے میجرمنٹ جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے پورا ہے تو یہاں پر مجھے کم یا زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کو بھی آپ بھی بلکل اسی طریقے سے ان چیزوں کو استعمال کیجئے گا ان چیزوں کا میجرمنٹ یہی رکھئے گا یہاں پر دیکھیں میں نے چینی بھی اس کے ساتھ اچھی طریقے سے میکس کر دی ہے اب تھوڑا سا اس کے اندر میں ملک اور لوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ملک لے لیا ہے ابھی اس ملک کو بھی میں آٹے کے اندر اٹ کروں گی تاکہ ہمارا آٹا اچھی طریقے سے ہم گون سکیں اور آٹا اس کا بلکل سک گونتا ہے یہاں پہ یہ میرے ملک آٹے کے اندر اٹ کر کے آپ کو آٹا گون کے دکھاتی ہوں ابھی یہاں پہ سب کچھ ہمارا پرفیکٹ ہے پورا ہے ابھی میں نے یہ دیکھیں یہاں پہ دوسری سائیڈ پہ آپ کو دکھاتی ہوں میں نے آٹا دیکھیں اس طریقے سے اس کا گوند دیا ہے اور آٹا بلکل سخت ہم نے اس کا گوندہ ہے یہ دیکھیں آٹا بلکل سخت ہم نے اس کا گوندہ ہے ابھی ہم اس کا ایک پیڑا نکالیں گے بڑا سا اور اس کو ہم روٹی کی طرح بیلیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے بڑا سا پیڑا اس کا لے لیا ہے اور دوسری سائٹ پہ میں سے روٹی کی طرح دیکھیں اس طریقے سے میں بیل رہی ہوں اور آپ کے پاس اگر کوئی گھر میں گلاس ہے یا آپ ڈھکن بھی کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے جتنا پتلی یا موٹی رکھنی اس حساب سے آپ اسے بیلد لیں اور یہاں پہ میں نے اس ڈھکن کے مدد سے دیکھیں اس کی کٹنگ کر لی ہے اس طریقے سے گول گول ٹکیاں ہیں ہماری ریڈی ہو رہی ہیں میں نے یہ دیکھیں گول گول ٹکیاں بھی بنا لی ہیں آپ بھی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ صرف میں آپ کو دکھا رہی ہوں باقی جو بھی ہیں میں آپ بعد میں ان کو سب بنا لوں گی فرائے کر لوں گی آپ کو سب دکھاؤں گی لیکن بنانا کس طریقے سے ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ جو بقایا ہمارا سائٹ میں آٹا بچا ہے اس کو بھی دیکھیں میں ایک بیڑا بنا رہی ہوں یہ بھی ہم اسی طریقے سے استعمال کریں گے دوبارہ روٹی بھیلیں گے اور اسی طریقے سے اس کی بھی ہم ٹکیاں بنائیں گے دوسری سائٹ پہ میں نے آئل گرم کر لیا ہے آئل کا ٹمپریچر جو ہے آپ نے لو رکھنا ہے زیادہ ہائی نہیں کرنا ہے آئل بس ہمارا گرم ہونا چاہیے یہاں پہ دیکھیں اس کو ڈالتے ہی اس میں ببل آنے لگ گئے ہیں یعنی کہ ہمارا آئل گرم ہے لیکن ہمارا آئل جو ہے وہ زیادہ تیز نہیں ہے آپ نے میڈیم ٹو لو سے بھی بلکل لو رکھنا ہے تاکہ اندر سے بھی اچھی طریقے سے ہماری ٹکیاں پک جائیں یہاں پہ انہیں پکتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا کلر بھی آ چکا ہے پک بھی چکی ہیں ٹکیاں کو بنانے کے بعد میں نے فنگر کی مدد سے اس میں بیچ میں ایک ہال کر دیا تھا تاکہ ہماری ٹکیاں ٹوٹے نہ اچھی طریقے سے پک جائیں دیکھیں بہت اچھی سے ریڈی ہو چکی ہیں کچھ میں نے سادھی ٹکیاں بلی دی کچھ میں نے بیچ میں ان کے فنگر کی مدد سے ہال کر دیا تھا یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت خستہ اور بہت ہی لذیذ ہماری ٹکیاں ریڈی ہوئی ہیں یہ دیکھیں بلکل آرام سے ٹوٹ بھی رہی ہیں زیادہ سخت نہیں ہے بہت ہی مزیدار ہماری ٹکیاں ریڈی ہوئی ہیں میری ریسپی اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا تو بلکل نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ